تو فائنلی گائیز جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ دیوالی کے خاص موقع پر بارہ نومبر کو سینیما گروہ میں ریلیز ہوئی تھی بولی وڈ کے سلطان سلمان خان کے فلم ٹائگر تھری تو وہیں دوستو سال دوہزار تیس میں فلم ریلیز ہوئی تھی جوان جس نے باکس آفیس پر سارے ریکارڈز بکھیر دیئے تھے جی ہاں دوستو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں فلم ٹائگر تھری اپنے پہلے بیس دنوں میں باکس آفیس کے اوپر کتنی کلیکشن کرنے میں کامیاب رہی ہے تو وہیں دوستو سال دوہزار تیس میں شارو خان کی سب سے بڑی بلوک بسٹر مووی جوان اپنے پہلے بیس دنوں میں کتنی کلیکشن کرنے میں کامیاب رہی تھی ان دونوں ہی موویز کا ہم لوگ کرنے والے ہیں کمپیرزن تا دوستو بس آپ لوگ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ سلمان خان اور شارو خان کو ایک اچھا ابی نیتہ مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ اب آنے والی ڈیلی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے پہنچیں تو اسی طرح دوستو اگر اس فلم کا کمپیرزن جوان فلم کے ساتھ کریں تو جوان فلم میں ہمیں شارو خان کے ساتھ دیپیکا پادوکون نین تارا اور ویجے سیتو پتی جیسے کئی بڑے ایکٹرز لیڈ رول میں دکھائی دیئے تھے تو وہیں فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا ساؤت کے بڑے ڈائریکٹر ایٹلی کمار نے اور شارو خان کی فلم پتھان کے بعد جوان فلم کو لے کر یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ فلم باکس آفیس پر سارے بڑے ریکارڈز توڑے گی اور شاید ایک ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی کلیکشن کر جائے گی اور یہ دوستو لگ بگ صحیح ثابت ہوا کیونکہ جوان مووی نے باکس آفیس پر ریلیز ہوتے ہی کافی بڑی اوپننگ لی تھی کیونکہ دوستو فلم کو تین سو کروڑ روپے کے بڑے بجٹ سے بنایا گیا تھا اور کافی حد تک ماس ایکشن مووی ہونے کی وجہ سے فلم کو پبلک کی طرف سے زبردست ریویوز ملے اور کریٹکز کی طرف سے بھی فلم کو فائل سٹار کے ریٹنگ ملی تو وہی فلم کو دس ہزار سے بھی زیادہ سکرینز ملی اور جس کا فائدہ جوان فلم کو ہوا یہی وجہ ہے کہ فلم جوان نے باکس آفیس پر ریلیز ہوتے ہی سارے بڑے ریکارڈز توڑتے ہوئے کامیابی حاصل کی تھی اور اپنے پہلے دن پینسٹھ کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی اوپننگ کی تھی لیکن پہلے دن ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر یہ فلم سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اپنی بڑی کامیابی کی طرف بڑی اور اپنے پہلے ہی دن سو کروڑ کا آگڑا پار کرتے ہوئے ایک سو انتیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کمائے جس وجہ سے اپنے دوسرے دن سے اپنے پہلے ہفتے تک باکس آفیس پر یہ فلم زبردست پکڑ بنایا رکھی اور اپنے پہلے ہفتے میں ہی تین سو کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی کمائی کرنے میں کامیاب رہی اور اسی طرح فلم کا اپنے پہلے ہفتے کا ورلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن چھ سو پچپن کروڑ بیس لاکھ روپے کے آراؤنڈ ہو چکا تھا اور یہی وجہ ہے فلم نے اپنے دوسرے ہفتے میں بھی کافی اچھی کمائی کر لی تھی یعنی کہ دوستو فلم جوان نے اپنے دوسرے ہفتے میں باکس آفیس پر کافی اچھی پکڑ بنایا رکھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فلم کے کلیکشن میں ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملی لیکن اس کے باوجود فلم جوان نے اپنے پہلے بیس دنوں میں یعنی کہ اپنے بیسویں دن کمائے لگ بگ فور پوائنٹ فور کروڑ روپے کی کلیکشن کر دکھائی اسی طرح فلم کا اپنے پہلے بیس دنوں کا جو ورلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن ہے وہ لگ پانچ سو اکتر کروڑ روپے کے آراؤنڈ دیکھنے کو ملا جس کی وجہ سے جوان فلم پورے انڈیا میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ٹاپ تھری فلموں کی لسٹ میں شامل ہو گئی تو وہیں دوستو اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں فلم ٹائگر تھری کے بارے میں تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس فلم کو باکس آفیس کے اوپر بیس دن ہو چکے ہیں لیکن دوستو ٹائگر تھری کی تابورت اور کمائی ابھی بھی جاری ہے اور جن لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ٹائگر تھری باکس آفیس پر فلوپ ہو جائے گی زیادہ پیسہ نہیں کما پائے گی تو ان لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ فلم کے میکرز کی طرف سے افیشلی انانسمنٹ ہو چکی تھی اور ٹائگر تھری باکس آفیس کے اوپر ایک سوپر ہٹ مووی ثابت ہو چکی ہے لیکن دوستو فیلحال اس ویڈیو میں بات کروں گا یہ فلم ویڈ وائڈ کتنی کمائی کرنے والی ہے اور فلم کا ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن کتنا ہو جائے گا فلم باکس آفیس کے اوپر ہٹ رہی یا پھر ہو چکی ہے فلوپ فلم کا بجٹ کتنا تھا تو وہیں دوستو اس فلم کو باکس آفیس کے اوپر ہٹ ہونے کے لیے اور کتنی کلیکشن کرنے ہوگی بات کریں گے اسی کے بارے میں تو دوستو بس آپ لوگ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اگر دوستو میں بات کروں فلم تائگر 3 کے بارے میں لیکن اس سے پہلے دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ سینما گروہ میں فلم اینیمل بھی ریلیز ہو چکی ہے کیونکہ دوستو اینیمل مووی کو لے کر آڈینس کے بیچ ہمیں بہت زیادہ ہائپ اور کریز دیکھنے کو ملا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ویکی کوشل کی فلم سیم بادر بھی سینما گروہ میں ریلیز ہو چکی ہے لیکن دوستو اس سے فرق یہ پڑے گا کہ فلم کے جو شوز تھے جو تائگر 3 کے شوز ملے تھے وہ ان کی تعداد کم ہو جائے گی اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلم کے کلیکشنز پوری طرح سے ڈاؤن ہو جائیں اور تائگر 3 سینما گروہ سے اتر جائے لیکن یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ فلم کو فلحال اچھے شوز مل رہے ہیں اور فلم بوکس آفیس کے اوپر اچھی کلیکشن کر رہی ہے لیکن دوستو جتنی تعریفیں کی جائیں فلم تائگر 3 کی وہ کم ہیں کیونکہ دوستو اس فلم کو بہت ہی گٹیا ریویوز ملے تھے فلم کو جب ریلیز کیا گیا تھا تو ورلڈ کپ چل رہا تھا لیکن ورلڈ کپ کے دوران بھی اس فلم میں بہت ہی زبردست اوپننگ لی تھی اور اپنے پہلے 3-4 دنوں میں زبردست کمائی کی تھی دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک سپائی یونیورس کی مووی تھی جس کو ڈائریکٹ کیا تھا منی شرما نے تو وہیں دوستو اس فلم کو پرڈیوز کیا تھا عدیتے چوپڑا نے اس فلم کے لیڈ کاسٹ میں ہمیں سلمان خان کے ساتھ عمران حاشمی اور کترینہ کیف اہم کرداروں میں نظر آئی ہیں تو وہیں دوستو کنگ خان شارو خان کا کیمیو بھی اس مووی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے فلم کا بجٹ لگ بگ 325 کروڑ روپے کا ہے تھا تو وہیں فلم کو 9000 سکرینوں پر ریلیز کیا گیا تھا اپنے پہلے دن یعنی کہ دیوالی کے دن فلم نے 12 نومبر کو جو زبردست اوپننگ کی تھی وہ بہت ہی عالی تھی کیونکہ فلم نے پہلے دن 44 کروڑ 50 لاکھ روپے کی انڈیا نیٹ کمائی کی تھی جو کہ دیوالی کے موقع پر سب سے بڑی اوپننگ تھی پہلے دن پورے ورلڈ میں اس فلم نے 94 کروڑ روپے کمائے تھے اگر یہاں پر میں بات کروں فلم کے آورسیز کلیکشن کی تو فلم نے پہلے دن آورسیز سے لگ بگ 41 کروڑ 50 لاکھ روپے کمائے تھے دوسرے دن فلم کا کلیکشن رہا تھا لگ بگ 69 کروڑ روپے تیسرے دن فلم نے کمائے 44 کروڑ 75 لاکھ روپے اس کے بعد فلم نے اپنے پہلے دس دنوں میں 244 کروڑ 80 لاکھ روپے کی کمائی پورے انڈیا سے نیٹ کر لی تھی تو وہیں فلم کا ورلڈ وائیڈ گروس کلیکشن 400 کروڑ 50 لاکھ روپے ہو چکا تھا اس کے بعد اگر میں بات کروں فلم کے پورے 15 دنوں کے افیشلی باکس آفیس کلیکشن کی تو فلم اپنے پندروے دن لگ بگ 6 کروڑ 75 لاکھ روپے کے آراؤنڈ کلیکشن کرنے میں کامیاب رہی تو وہیں دوسرے دنوں کا جو ٹوٹل انڈیا نیٹ کلیکشن ہے وہ لگ بگ 272 کروڑ 45 لاکھ روپے ہو چکا تھا انڈیا گروس کلیکشن لگ بگ 331 کروڑ روپے ہو چکا تھا اور ورسی سے بھی فلم نے کمائے لگ بگ 116 کروڑ روپے اور اگر میں بات کروں فلم کے ورلڈ وائیڈ باکس آفیس کلیکشن کی تو فلم نے ورلڈ وائیڈ اپنے پندرہ دنوں میں 447 کروڑ روپے کی کلیکشن کر لی تھی 11 دن فلم کا کلیکشن رہا 3 کروڑ روپے 17 دن فلم نے کمائے لگ بگ 2 کروڑ 30 لاکھ روپے اور اگر میں بات کروں 18 دن کی تو فلم میں 18 دن لگ بگ 2 کروڑ روپے کی کمائی کر دکھائی اس طرح دوسرے اگر میں بات کروں فلم کے آج کے باکس آفیس کلیکشن یعنی کہ 20 دن کے باکس آفیس کلیکشن کی تو دوسرے یہ فلم آج بھی لگ بگ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کی آراؤن کلیکشن کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے سکتی ہے اس سے تدازہ کرو فلم کے اپنے پہلے 20 دنوں کے ٹوٹل انڈیا نیٹ کلیکشن کی تو یہ ٹائگر تھے جی فلم اپنے پہلے 20 دنوں میں انڈیا نیٹ کلیکشن کے معاملے میں لگ بگ 282 کروڑ 5 لاکھ روپے کے آراؤن کلیکشن کرنے میں کامیاب رہی تو وہیں دوستو فلم اپنے پہلے 20 دنوں میں ورلڈ وائل لگ بگ 458 کروڑ روپے کے آراؤن کلیکشن کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے لیکن دوستو اگر آپ لوگ نے بھی یہ مووی دیکھ لیئے آپ لوگوں کو کیسے لگی ہمیں کمیٹ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ لوگ بھی ایسی ایمزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں باکس آفیس ریپورٹس جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جھوڑ رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ لگ